سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو آنے کا بہت بہت شکریہ اللہ میں آپ کو اس کی جزا دے جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے جسٹ ایک انٹروڈکشن کہ یہ ہمارا کیا پیغام ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں میں کوئی میں ایک ڈاکٹر ہوں اور ظاہر بات ہے میری ایک الگ ڈومین ہے لیکن ظاہر بات ہے بینگا مسلم قرآن پاک ہمارے لیے زندگی کا ایک وہ ہے وہ ہمارے لیے مشلے راہ ہے جو کہ ہماری زندگی کے اٹھنے بیٹنے چلنے پھرنے سونے جھاگنے ہر معاملے ہر کام کے لیے وہ مشلے راہ ہے اور یہ کیونکہ بچپن سے ہم سب لوگ جن کو یہ کلمہ ایک ورسے میں مل گیا ہے وہ ہم لوگ کئی تفاہیز چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے اور اس کی وجہ ہے بہت بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اگر ایک ایسی لینگویج میں ہمیں ہم کوئی چیز کو پڑھ رہے ہیں جس کا ہمیں سمجھ کچھ نہیں آرہا تو ظاہر بات ہے پھر اس کا اثر بھی دل پر اسی طرح ہوگا تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی جو محکمات ہیں قرآن پاک کی جو محکمات ہیں کیونکہ قرآن پاک کوئی یہ کہہ کہ میں اس زندگی کے اندر پورے قرآن پاک کا مطالعہ کر کے اس کی ہر چیز کا حق ادا کر سکتا ہوں تو یہ تو شاید ممکن نہیں ہے لیکن کم از کم اس سے بیسک جو رولز ہیں جو بیسک اس کی جو چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اپنی زندگی کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں کم از کم اس لیول تک ہمیں قرآن پاک سمجھ آسکتا ہے بہت آسانی سے اور وہ ہمارے پر اس کی کوئی ہماری چھوٹ نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ کے جو میڈیکل پروفیشنزیں ہیں یا وہ لوگ کے جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہر انسان جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا صلاحیت ہے اگر وہ دنیا کے سارے کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے اور اس کے لیے ٹائم بھی نکال لیتا ہے ہر کام کسی بھی طریقے سے ہم دیکھیں ہم اپنی آس پاس دیکھیں کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی ریزن کوئی نہ کوئی سبب کوئی نہ کوئی مجبوری نکال کے ہم ضرور کرتے ہیں لیکن وہاں جہاں پہ بات کہیں پہ کوئی ایسی آتی ہے کہ جس کے اندر ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے ہمیں کچھ کام کرنا پڑتا ہے تو ایک تو یہ کہ شیطان ان لوگوں کو اس رستے پہ آنے نہیں دیتا ایک بات اگر وہ آ جاتے ہیں تو ان کو کنفیوئن میں ڈال دیتا ہے ان کو یہ نہیں سمجھاتا کہ میں کیا کروں کس کی بات مانوں تو حقیقت یہ کہ ہر انسان کو اس چیز سے فیس کرنا پڑتا ہے لیکن اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس رب سے جساں رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو رب ہمیں ہمیں ستر ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے اس سے ہی دعا مانگے کہ اللہ جو سیدھا رستہ ہے ہم اس پہ چلا دے اور ہم دیکھیں جوہ دن السرات المستقیم کہتے ہیں تو ہم اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں سوچ نہیں رہے ہوتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اللہ سے یہی دعا مانگے کہ یا اللہ میں تو اس دنیا میں آج فتنے کے دور میں ہوں جا کے مجھے یہ نہیں سمجھا رہا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے تو مجھے اس رستے پہ چلا دے جو رستہ تیری طرفات ہو اور مجھے اس بات پہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کے لئے سبب بنا دے گا کوئی نہ کوئی ایسا آج سے تین سال پہلے مجھے بھی میرے ایک اللہ کے دوست نے میرے بہت قریبی دوست نے مجھے ویسے ہی کہا کہ تو میں ربی گرامر پڑھنی شروع کرو اور پچھلے تین سال سے میں تھوڑا 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 لگا وہاں اور میں جب میں تو میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں میں حیران ہو گیا ہوں کہ اگر ہم لوگ قرآن پاک کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگی میں تبدیلی انشاءاللہ ظہور آئے گی تو ہم میں in one way or other میں تھوڑے تھوڑی گرامر کی چیزوں کو بیچ میں بتاتا رہتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم لوگوں نے شروع کیا تھا کہ میں نے back پچھلے تیسرے تیسوے سے پارے سے میں نے شروع کیا ہے پچھلے تین سیشنز میں ہم لوگوں نے بیسک کچھ باتیں کی تھی اور ایک سیشن میں ہم نے سورہ فلق اور ناس کی تھی اور ایک سیشن میں ہم نے قلو اللہ اور قلی آئیوال کافرون کی تھی تو آج جو ہے جو ہم دو سورتیں کریں گے انشاءاللہ وہ ایک سورہ فیل اور ایک سورہ قریش قرآن پاک کی اندر جو ایک اور میسیج جو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک وہ وہ وقت تھا کہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس کی ایک وہاں کا محل تھا اور ظاہر بات ہے بہت ساری چیزیں سپیسیفک ہیں اس کے اندر جو پرانی قوموں کی باتیں ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی واقعہ دے ٹو دے ہو رہے تھے اس کے ریفرنس سے بھی چیزیں ہیں لیکن وہ اس کی وہ تعویل تھی جو اس ٹائم کے لیے تھی اور وہ تھی اور ایک وہ تعویل ہے کہ جو اس کے اندر سے ایک میسیج ہے جو ہمارے لیے ہر وقت موجود ہے اور اگر ہم اس کو سوچیں جو کہتے ہیں نا کہ قرآن پر ایک تفکر کرو تبدبر کرو تو بیسیکلی جب ہم قرآن کے اوپر فکر کرے اور غور کرے تو ہمیں لگے گا کہ واقعی اس چیز کو ہم اپنی زندگی کے اندر اس طرح اپلائی کر سکتے ہیں جیسے آج کی جو صورت ہے اس کا میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ سے یہ بتا دوں کہ اس کے لئے دو واقعہ ہیں ایک تو یہ کہ وہ واقعہ جو سال کو عامل فویل کہا گیا اور جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیش ہوئی تو اس سال کے بارے میں ایک بتایا گیا کہ دیکھو وہاں پر ایک ایسا بندہ جو کہ ظاہری طور پر اتنا طاقتور تھا کہ وہ جس طرح اگر ہم امیجن کریں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے چونٹی ہونا تو ہم اس کو مسل دیں تو وہ ظاہری طور پر وہ اتنا ہی طاقتور تھا اس وہاں لیکن اللہ نے نیچر کے اسباب کے اگینسٹ ایک طرح سے اس وقت اس کو ایسا نشت و نابود کر کے اس جگہ کو بچا لیا اللہ کے گھروں ٹیک ہے تو بسیکلی پہلی جو صورت ہے صورہ فیل کے اندر اسی واقعے کو بتایا گیا کہ کس طرح سے اللہ نے مدد کی اور تمہیں بچایا یہ اس علاقے کے لوگوں کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دین کا پیغام دے رہے تھے تو ان کو یہ یاد کرایا گیا کہ دیکھو تمہارے ساتھ ابھی یہ کچھ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کو مخاطب کر کے بسیکلی عرب سے مخاطب کیا گیا تھا اور اس کے اندر جو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا وہ بہت اس دور میں بہت قابل عزت بہت عزت والا تھا اور خاص طور پر جب یہ واقعہ ہوا کہ جو جو یابرہا والا واقعہ جس میں یہ فیل کا واقعہ جو ہاتھی والوں کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد ان کی عزت مزید بلند ہو گئی جو صورہ قریش ہے نا اس کے اندر بھی وہ یہی اسی بات کو گیا گیا کہ علفت کا لفظ یوز کر گیا اور منوسیت کا لفظ یوز کر گیا کہا گیا گیا دیکھو تمہارے ساتھ کتنا ہم نے کرم کیا ٹھیک ہے اور پھر آگے اس کے اندر آئے گا کہ تمہیں ہر طرح کے لیے تمہارے لئے سکون تھا اس زمانے میں کافلوں پر حملے ہو جاتے تھے سب لوٹ مار کر لیتے تھے لیکن خریش کا جب وہ اندر صرف یہ بتا دیتا تھا کہ میں کرشی ہوں کہ میرا تعلق قریش سے ہے تو اس کو وہ اس کو امان حاصل ہوتی تھی تو اسی چیز کو یہاں پر ہائلائٹ کر کے بتایا گیا ہے کہ دیکھو تمہیں سفر میں کوئی پرابلم نہیں ہے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تم اس رب جو وہ رب کے جو اس گھر کا مالک ہے اس کی جو تم عبادت کرو ٹھیک ہے تو یہ اس کا ایک بیسک سمری ہے تو انشاءاللہ بھی ہم شروع کرتے اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق دیکھیں کیونکہ اصل میں قرآن پاک میں پتہ شاہ الفاظ جو ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں ان کی شکل تھوڑی سی بدل جاتی ہے اور اس سے جو ہے تو بیسکلی دیکھیں اس میں تو بیسکلی دیکھیں اس میں عوضباللہ بنشیتون الرجیم بسم اللہ الرجیم اس میں جو پہلا لفظ آ رہا ہے تو دیکھیں یہ علم کو آپ دیکھیں کہ علم طرح قیفہ فعالہ میں جو علم آ رہے ہیں اس طرح قرآن پاک کی بے تحاشہ آیت ہیں جو شرم سے ہوتی ہیں اور یہ بیسکلی اس طرح ہے کہ تم نے کیا تم نے یہ نہیں دیکھا بیسکلی علم طرح میں جو لفظ آ رہا ہے آہ جو ہے وہ سوالی انداز ہے کہ کیا علم مطلب ہے نہیں ٹھیک ہے اور اور جو طرح ہے اس کے اندر جو لفظ ہے وہ ہے روحیت ہم کہتے ہیں نا روحیت ہے حلال کا میتی بیسکلی راہ جو ہوتا ہے وہ دیکھنے کو کہتے ہیں اور ایک دیکھیں بسارت بھی ہوتی ہے بسارت بسارت کا مطلب بھی دیکھنا ہوتا ہے تو بسارت نہیں کہا گیا علم بسارہ نہیں لکھا ہوا علم طرح لکھا ہوا ہے تو طرح ہوتا ہے مطلب تھوڑا سا تم کو اب ہم نے بچے کو جب ہم ٹانٹتے ہیں تم کہتے ہیں کہ تم ہوش میں نہیں ہو تم دیکھ نہیں رہے تو بسیقلی اس کیفیت یہاں اس چیز کے اندر ادا رکھے کہ تم نے دیکھا نہیں ہے کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کیا تم نے سوچا نہیں ہے مطلب بسیقلی کیا تم نے دیکھا وہ ایک سوچ سمجھ ایک دیکھنا ہوتا ہے کہتے ہیں eyes cannot see but mind does not know کئی دفعہ بہت ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں لیکن ہمیں نظریں نہیں آ رہی ہوتی تو جو ماں ہیں ان کے لیے ہے کہ سامنے چیز پڑی ہوتی ہے اور بچہ کہتا ہے مجھے تو ملی نہیں رہی پھر ماں آگے اس کو اپڑ ماتی ہے تو پھر آنکھیں اس کی کھل جاتی ہیں بچے کیا اس کو نظر آنے لگتا ہے تو ایکچولی بسیقلی یہ اللہ تعالی تھوڑے سے ایک محبت کے بھی انداز میں اور تھوڑی ایک جنجھوڑنے کے انداز میں کہہ رہے ہیں تو بسیقلی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قیف کا مطلب ہوتا ہے یہ قیف بھی ریپیٹیٹلی آنے والے ورڈز میں ہے کہ ہم میں نے جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے گزارش ہے میں نے پچھلے مطلب پچھلے جب سے یہ مجھے اللہ نے توفیق دی اور میں میں نے جب سے یہ ڈسکشن شروع کی ہیں میں نے یہ بہت ساری چیزوں جو ریپیٹیٹیٹڈ ورڈز ہیں وہ بار 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 کرتے ہیں تو اگر آپ پچھلی ریکارڈنگز کو سنیں گے تو آپ کو اس میں مل جائے گی تو سوال والے لفظ ہیں کیا کیوں کیسے کہاں جس سے ہم لوگ پولتے ہیں تو یہ قرآن پاک جو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اگر ہم وہ وہ الفاظ جو بار بار آتے ہیں اگر ان کی ہمیں ایک لسٹ بناتے جائیں تو ہمارے لئے بہت ساری آسانی ہو جائے گی تو قیف کا مطلب ہوتا ہے حال جیسے جو عرب میں رہتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں ہم کہتے ہیں قیف الحال وہ بسیقلی کیف کا مطلب ہوتا ہے کہ کیسا کہ کیا کیا تمہارے ساتھ بسیقلی کیف کا مطلب ہوتا ہے کہ فعالہ کہ کیسا کیا فعالہ فعالہ جو نام فیل کہتے ہیں نا اس کا یہ فیل بہت برا ہے تو بسیقلی فعالہ کا مطلب وہی ہوگا کہ وہ کام وہ کیسا کیا یعنی بسیقلی جس نے کام کیا اللہ نے وہ کیسے کیا رب بکا رب بکا کے اندر اور کا جو رب ہے اب اگر ہم یہ کا کی جو پچھلے جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے ہے کہ جہاں پر بھی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے انٹ پہ کسی ایک لفظ کے انٹ پہ جب آ رہا ہوگا نا تو یہ کا یہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے تو یعنی کہ یہ بیسیکلی جو انگلیش میں ہم کہتے ہیں نا یور یہ یور کے معنی میں ہے کیونکہ انگلیش کے اندر یور کہہ کے ہم سامنے اگر عورت ہو تو اس کو بھی یور کہیں گے اگر مرد ہے تو اس کو بھی یور کہیں گے لیکن انگلیش میں تھوڑا عربی میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ اگر وہ مذکر ہوگا تو اس کو کا بولیں گے اگر مثال کے طور پر ہم کسی کو سمجھنے کے لیے اگر یہ رب کی ہو تو وہ مونس کے لیے ہے ٹھیک ہے جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا لفظ آتا ہے ہم طور پر مذکر کے اس میں قرآن پاک میں اسلوب جو ہے وہ مذکر میں آتا ہے لیکن ویسے یہ ہے کہ اگر ہم جیسے کہتے ہیں جزاک اللہ تو یہ جو اس میں کا جو کا لفظ ہے اس کی یہ ایکسپلینیشن جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر ایا کا نابدو ایا کا 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 مطلب وہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جو سنا پڑھتے ہیں سبحانا کا اللہ تو یہ کاف جو آرہا ہے وہ ابھی ہم دیکھا یہ کاف آرہا ہے یہ سارے وہی کاف ہیں یہ میں ایکچولی میں چاہ رہا ہوں کہ میں فوکس کیونکہ لکھنے لگتا ہوں تو پھر میں بہت زیادہ تائم لوقف ہو جاتا ہے لیکن اس لیے میں پہلے یہ صورتوں کو جو آج کا ایجنڈا ہے وہ مکمل کر کے جو ریپیٹیشنز ہیں جو ریپیٹ کرنے والی چیز ہیں میں ان کی طرف جاؤں گا ٹھیک ہے تو تیرے رب نے کیا کیا بی با کا جو لفظ ہوتا ہے اب آپ دیکھیں بللا میں آتا ہے پھر اس کے بعد بسم اللہ میں آتا ہے تو با کا مطلب جو ہم ہوتا ہے سات کے معنی میں تو یہ با کا جو لفظ ہے یہ سات کے معنی میں یوز ہوتا ہے تو آپ یہ با کا لفظ بھی ہے اگر آپ پیپر پر نوٹ کرنا کیا کریں تو آپ کے با کا لفظ جہاں جہاں پہ آ رہا ہے نا اس طریقے سے کسی لفظ کے ساتھ مل گئے کیونکہ اصل تو لفظ اصحاب الفیل ہے اس کے پیچھے یہ با لگا گا ہے تو یہ با کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا اصحاب الفیل فیل ہاتھی کو کہتے ہیں اصحاب ہم اپنے بھی لفظ میں یوز کرتے ہیں صاحب دوسرا میری ایک گزارش ہے آپ کو کہ جو جو لفظ ہم یوز کر رہے ہیں قرآن پاک میں پڑھیں نا کوشش کریں اس کو اپنی لینگویج کے ساتھ ہم اپنی زبان کے اندر جو اس سے ملتے جلتے لفظ بولتے ہیں نا ان کو ہم اس کے ساتھ کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں کوریلیشنز ملتی جائیں گی اچھا اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں آتا ہے یہ علم کا وہی ہے میں دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کروں گا اس کے اندر جو جملہ آ رہے ہیں وہ جعالہ ہے جعالہ بہت زبا رب جعلنی وہاں پا بھی جعالہ ہے جعالہ آپ کو بے تہاشا دفعہ آئے گا جعالہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کو کر دینا کوئی کام کو پیدا کر دینا یعنی کہ بیسیکلی جعالہ کا مطلب ہیپننگ ہوتا ہے کسی چیز کی ہیپننگ جعالہ رب جعلنی مقیم السلاتی اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مجھے بنا دے رب جعلنی مقیم السلاتی مقام نماز کو قائم کرنے والا تو یہ بیسیکل قیدہ ہم فی تدلیل تو قیدہ ہم اس میں جو ہے نا قیدہ کا مطلب ہوتا ہے تدبیر اور جو ہم جو ہے نا وہ ضمیر جو آتی ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو کا والا بتایا تھا نا تو یہ ہم جو ہے نا یہ سیکنڈ یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے یعنی کہ جو ہم ہم اپنے ایک فرس پرسن وہ ہوتا ہے جو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ہم خود جو موجود ہوتے ہیں فرس پرسن ہوتا ہے جیسے آئی اور وی کا لفظ جو یوز ہوتا ہے نا وہ فرس پرسن کے لیے ہوتا ہے یہ میں ایک منٹ پلیز آپ کو میں کوئی کلی ہے کیونکہ یہاں پہ شاہد جو نئے نیو کمرز ہیں ان کو آسانی ہو جائے گی کہ دیکھیں ساری فرس پرسن کے لیے لفظ ہوتا ہے نا وہ اور یہی لفظ تھوڑے سے ڈیفرنٹ میں یعنی کہ یہ آئی اور وی ہے اگر اس کو ہم تھوڑے سے ڈیفرنٹ آزاز میں بولیں گے تو یہ انڈ پہ آئے گا یا یا نی اور یہاں پہ آئے گا نون علفنا یہ فرس پرسن کے لیے جو سیکنڈ پرسن ہے جو ابھی میں نے آپ کو سامنے والا بتایا تھا کہ کی اور دو کے لیے لفظ ہوتا ہے کمان ٹھیک ہے اور دو سے زیادہ اگر مرد اور دونوں ہیں تو اس کے لیے لفظ ہوتا ہے کم اور اگر دو سے زیادہ عورتیں ہوں گی تو اس کے لیے ہوگا کنہ ٹھیک ہے یہ ہے جیسے ہم یور کے لیے کہہ رہے ہیں جہاں ہم نے کسی کو یور کے مخاطب کرنا ہے تو یہ لفظ ہے کا کی کما کم اور کنہ اور جس طرح یہاں پہ یہ تھا نا آئی اور نہنو آنا اور نہنو یعنی کہ آئی اور وی والا لفظ تو اسی طریقے سے جو یور کے لیے لفظ ہوتا ہے نا اس کے لیے وہ ہوتا ہے انتہ اگر میل ہوگا دیکھیں اسی سے اب آپ کے لیے تھوڑا سا اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا اگر میں نے کسی فیمل کو یور کہنا ہے نا تو میں انتی بولوں گا اگر دو ہوں گی جس طرح یہاں کما ہے تو اسی طرح یہاں پہ انتما ہے انتما اور یہ دو سے زیادہ کے لیے انتما ہے اس طرح وہاں پہ کم تھا اور یہاں پہ انتنا ہے اگر خوادین کے لیے تو یہ میں ہر دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں داکہ آپ لوگوں کا یہ پکا ہو جائے جو نئے ان کو سمجھ آ جائے اور جو تیسرے پرسن جیسے یہاں پہ ہما آیا ہے ہم کا لفظ آیا نا تو یہ دیکھیں بار بار لفظ آتے ہیں اسی لیے میں بتا رہا ہوں جیسے ہم نے پچھلی دفعہ کل ہو اللہ پڑھا تھا نا تو اس کے اندر جو ہوا کا لفظ آ رہا ہے ہوا کا لفظ ہوتا ہے اور اگر فیمل ہوتی ہے تو اس کے لیے لفظ ہوتا ہے جہاں پہ میں فیمل بولنوں اس کا مطلب ہے وہ لفظ کے جو موننس کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہیا کا لفظ آئے گا جیسے ہمارے انگلیش میں ہوتا ہے اگر کوئی بے جان چیز ہوتی ہے تو ہم کو ہی شی کے ذات تیسرا جو لفظ آتا ہے وہ اٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اٹ نہیں ہوتا یہاں پہ مذکر موننس جو بے جان بھی ہوگی تو اس کے لیے ہیا اور ہوا کا لفظ ہی آئے گا اچھا جو دو کے لیے ہوتا ہے وہ ہما ہوتا ہے ہما شروع میں بھی آ سکتا ہے یہاں پہ جیسے دیکھیں یہاں پہ ڈیفرنٹ تھا یہ دو ڈیفرنٹ کیٹیگریز آ گئی تھی یعنی کہ یہ ایک آ کی کما والا تھا اور ایک انتان تما تھا یہاں پر خوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تھرڈ پرسن کے لیے کہ وہی لگز آ کر شروع میں آئے گا نا تو دے کے معنی میں آئے گا اور اگر یہی انڈ پہ آ جائے گا نا تو وہ دے کے معنی میں آ جائے گا ایک ہے ام شور کہ آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہوگی لیکن تھوڑا سا اگر آپ کانسنٹریٹ کریں تو آپ کو سمجھ آجائے گا اور اگر کسی کو کوئی بھی بات بات میں نہ سمجھ آجائے تو پلیز مجھے میسج کریں میں آپ لوگوں کو پرسنلی بھی ایک ایک وندے کو میں بتانے کو تیار ہوں کیونکہ میرا مقصد تو کوئی اور ہے نہیں نہ تو میں یہ کسی شہرت کے لیے کر رہا ہوں نہ میں کسی پیسے کمانے کے لیے کر رہا ہوں نہ میرا کوئی اور مقصد ہے یہ تو وہ تکلیف کہ جو میں نے سوچا کہ جو مجھے سمجھ آنے کی میں نے جس چود کی تو میرے لیے زندگی میں بہت تبدیلی آئی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میں پیغام دوسروں تک بھی پہنچاؤ بس یہ میرا اتنا مقصد ہے تو اس کی ایکزیمپل کیا ہے کہ جو ہم اپنے پیرنٹس کے لیے دعا پڑھتے ہیں تو ہم اس میں ہم کہتے ہیں ربر ہم ہما ربر ہم ہما کما ربا یعنی صغیرہ تو اس میں جو ہما کا لفظ آتا ہے یہ دیر کے معنی میں آتا ہے کہ اللہ ان پر رحم کر ان کے لیے آسانی کر تو ربر ہم ہما میں ہما کا لفظ آتا ہے تو یہ دو کے لیے ہوتا ہے اور یہاں پہ جیسے دیکھیں ہم آیا ہوا تھا یہ اب آپ کو coming back to the place تو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ہنہ female کے لیے دو سے زیادہ عورتیں اگر ہوگی تو یہ ہوا ہیا ہما ہم اور ہنہ اچھا جو یہاں پہ جیسے ہی میں نے بتایا تھا کہا والا لفظ یہ کہا کی والا تھا یعنی کہ یہ یور کے لیے تھا ٹھیک ہے تو ہوا اور ہیا کی طرح باقی سب common ہے ہما ہم اور ہنہ صرف شروع میں اور آخر میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو اس کو انگلیش میں کہیں گے کہ جو جو attach pronouns یہ سارے pronouns ہیں یہ بیسیکل یہ جتنے ہیں نا یہ pronouns ہیں ان کو انگلیش میں pronouns کہتے ہیں اور اردو میں اس کو زمائر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہی چیز ہے کہ جو ہم he she they his her their you i we our my یہ اس کے لیے جو لفظ ہوتے ہیں نا یہ وہی لفظ ہیں جو جب یہ attach end پہ آتا ہے نا یعنی کہ his کے معنی میں تو یہ اس طرح لکھاو آ جاتا ہے who ٹھیک ہے تو دیکھیں اب میں رب کی example دوں رب کے آگے who لگا ہوگا نا تو his رب رب who یہاں پر کیا کی جگہ ہا آ جائے گا ٹھیک ہے تو جہاں پر بھی ہر کا معنی آ رہا ہوگا نا تو وہاں پہ ہائے گا تو یہ just ایک ویک ریوین ہے اللہ ہم سب لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے یہاں پہ دیکھیں یہ تھا قیدہ ہم تو یہ میں یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ ان کی تدبیر ٹھیک ہے قیدہ ہم فی تدلیل تو یہ زلیل کرنا ہوتا ہے نا فی کا مطلب ہوتا ہے میں ٹھیک ہے تو جو انہوں نے تدلیل کی تھی اس کو ہم نے بیکار کر دی یہی محورت ناریس میں ٹھیک ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کہ ہم نے جو ان کی جو تدبیر تھی جو وہ کر رہے تھے ٹھیک ہے وہ ہم نے بیکار نہیں کر دی یعنی کہ اس کو زلیل نہیں کر دیا یہ وہی لائفز ہے والا دولین میں بھی یہی تقریب ہیں یہ وہی لفظ ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ اس کو بیکار کر دیا زلالہ زلالہ بیسیکلی وہاں پر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ازنداز میں ہے یہاں بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ازنداز میں ہے لیکن اس کا تقریباً مطلب وہی سیم ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے جو جو آ رہے تھے صاحب والوں کے دیکھا کہ فیر ان کے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہم نے ان کے تدبیر کو خفیہ کر دیا اچھا پھر خفیہ تدبیر کو ہم نے ختم کر دیا اب اس میں وا کا ورڈ آ رہا ہے وا کا مطلب اور ہوتا ہے وا کا ایک اور دوسرا یوس بھی ہوتا ہے جو قسم کھانے کے لئے ہوتا ہے وَسْلْأَصْر وَتْتِين وہاں پہ وہ قسم کے لئے آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ ذرا دھیان رکھئے گا کہ یہ وہاں پہ ورسالہ یہ بھیجنے کے لئے یہ اور کے ملے میں ٹھیک ہے ارسالہ رسالت رسالت کا لفظ وہی ہے جو ہم بولتے ہیں رسول یہ وہی لفظ ہے تو ارسالہ یہ گرمیٹیکل یہ ہے کہ یہ ارسال کا مطلب کچھ اور ہوگا ارسالہ کا مطلب کچھ اور ہوگا ٹھیک ہے اللہمہ صلی علی محمد یہ بھی ہر دفعہ میں باتا ہر دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں اس کے ساتھ کوئی بھی ضمیر لگ سکتی ہے علی کا ان پر سوامنے والے کوم کہہ رہے ہیں کہ تم پر تم سب پر ٹھیک ہے نا علیہم ان سب پر ٹھیک ہے اللہ کا مطلب ہوتا ہے اب جیسے ہم بولتے ہیں دروش شریف میں اللہمہ صلی علی محمد تو بسیکلی ہم یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو کہنا سلوات جو ہم بھیجتے ہیں ٹھیک ہے وہ بسیکلی یہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر تو ان پر کیا کیا علیہم علیہم تو پھر بھیجا کیا ان پر اللہ اور ہم یہ یہ گرمیٹیکل چینج ہے اس کو آپ چھوڑ دیں ایک لمحے کے لیے کس طرح ہوتی ہے کیونکہ یہ ڈیٹیلز ہیں یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ابھی for the time being قرآن کو سمجھنے کے لیے یہاں تک بھی اگر آپ کو پتا لگ گیا کہ یہ اللہ کا کہیں پہ بھی اس طرح لفظ آ رہا ہے تو یہ پر کا معنی میں آ رہا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ قَعِرَنَ عَبَابِيل اچھا یہاں پر اب یہ دیکھیں کہ جو عبابیل ہے کیونکہ ہماری لینگویج میں عبابیل ایک پرندہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ مطلب تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ طائر جو ہے وہ پرندے کہتے ہیں اور جو جو ہوتا ہے نا عبابیل یہ ایکچولی کسی بھی کسی بھی گروہ کو کہا جاتا ہے جھنڈ کے جھنڈ کو کھا جاتا ہے تو بیسیکلی یہ اس کا مطلب ہے کہ طائرن عبابیل ٹھیک ہے غال کے غال پرندے بھیجے کمجابی بات اچھا ترمیہم بہجارت من سجیل ترمیہم بہجارت من سجیل اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اب آپ دیکھیں کہ جو لفظ آلہ نا یہ رمی کا ہے ٹھیک ہے یہ جس طرح رمی کرتا ہے نا پتھر پھینکنے کو تو یہ وہی والا لفظ ہے اب آپ کو تھوڑا سا وہاں خوص سوچیں گے تو آپ کو سمجھ آیا گیا جس طرح شیطان کے اوپر کنگریہ پھینکنے کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ رمی کہتا ہے نا تو ترمیہم ان پر اب ہم آگیا تو آپ سمجھ لے گئے یہ ان کی بات ہو لیے تو ان پر رمی کی جاتی رمی کی انہوں نے کس نے کی بہجارت من سجیل جو یہاں پہ کیا ہے باہ ہوتا ہے دیکھیں پھر اب آپ اس کو توڑیں اگر تو باہ ہوتا ہے یعنی کہ ساتھ ہجارت کس طرح کے تھے ہجر جو ہوتا ہے نا وہ پتھر کو کہتے ٹھیک ہے ہجرِ اسود ہم بولتے اس کی جمع ہے یہ ہجارہ کیا ہے بہجارہ کس کے ساتھ پتھروں کے ساتھ یہاں پہ اس کو بتایا گیا ہے سجیل سجیل بسیکلی اس کے لیے جو لفظ ہے جو مٹی کو آگ میں پکا کر اسے جو بناتے ہیں بنائے ہوئے کنکر کو کہتے ہیں سجیل ٹھیک ہے تو ظاہری طور پہ تو یہ بہت ایک چھوٹی چھوٹی سی کنکری ہے لیکن اس کے اندر فیزکس کا بھی رول یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز اس طرح کی بھی چیز انچائی سے جب آئے گی تو وہ بہت پریشر سے آئے گی اور بیسیکلی یہ تو اس کا اگر آپ ڈیٹیل پڑھیں تو اس کے اندر بے تہاشا بہت زیادہ اس کی تفصیل میں آتا ہے کہ پورا ابراہا نے کیا کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا اور اس نے آ کے کیا کیا تھا اور ان کے ساتھ کیا انجام ہوا تھا تو یہ تباہ ہو گئے تھے اور ایون اس زمانے میں کہا گیا تھا کہ جن جن لوگوں کو وہ پتھر لگے تھے جو کنکریاں لگیں تھیں ان کو بعد میں تاؤن ہو گیا تھا تو سمدیر سو میں نے ڈیٹیلز میں ظاہر بات ہے وہ میرا ٹاپک نہیں ہے میں تو آپ کو صرف ایکسپلین کر رہا ہوں یہ آپ تفسیر کی کلیکشنز موجود ہیں مولانا مودودی کی تفسیر ہے اور بے تہاشا میں نے جن جن جو ہے تفسیر ابن کسیر جو جو مجھے ملی ہے وہ میں نے گوکل ڈرائیف کے لنک میں رکھیں گی آپ اس کو کر سکتے ہیں وہ میرا ٹاپک نہیں ہے میں ان ڈیٹیلز میں اس لیے جو سمجھنے کے لیے جتنی چاہیے ہوتی ہے میں اتنا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ میرے سے کوئی غلطی نہ ہو میں اس کو اور ویسے بھی میرا مقصد آپ کو عربی زبان کی سمجھ دینا ہے ٹھیک ہے اچھا اجارت من سجیل من کا مطلب ہوتا ہے اس سے ٹھیک ہے یہ بسیکلی جو ہجارت ہی کی بنیوی تو بسیکلی یہاں پہ اس کا ہجارت من سجیل کا یہ ہے اس میں پھر کیا ہوا فَجَعَالَهُمْ قَاسْفِ مَاکُول پھر وہ یہ ہے کہ جا اللہ ہم نے کر دیا فَا فَا کا مطلب فَا بھی قرآن پاک میں بار بار آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے فَا کا مطلب جو سعودی عرب میں رہتے ہیں فَا یہ عربی عربی ایک سے فَا تو فَا کا مطلب ہوتا ہے پس سو دیٹ جو سو دیٹ کے لیے ہم بولتے ہیں نا سو دیٹ فَجَعَالَهُمْ ہم نے ان کو بنا دیا دیکھا ہم آپ کو سمجھ آ گیا تو قرآن پاک میں دیکھیں نوٹ کرتے جائیں پلیز جہاں جہاں پہ ہم آئے ہما آئے ہنہ آئے تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ یہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے فَجَعَالَهُمْ كَاسْفِمْ مَاكُول تو یہ اس جو ہوتا ہے نا وہ بسیکلی بھوسے کو کہتے ہیں جو آپ دیکھیں جو اسفغول اسفغول جو حسک ہوتا ہے نا وہ بھی اس کی حسک کا معنی میں مختلف ڈیٹیل میں دیکھ رہا تھا تو جو بھوسے کے لیے لفظ آتا ہے اور مَاكُول ہوتا ہے کھایا ہوا ٹھیک ہے تو مَاكُول کے اندر جو لفظ ہے نا وہ اکیل ہے کھلو وشربو کھلو کا مطلب کھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کھائے وے بھوسے کی طرح ہو گئے وہ آپ امیجن کریں کہ ان دو الفاظ میں کتنی ڈیٹیل آ گئی ہے کہ وہ لوگ کے جو جو کیا نام ہے اس کا اتنی طاقت کے ساتھ آئے تھے ہاتھی لے کر آئے تھے اور ان کی حالت کیا ہو گئی کہ وہ اسفغول حسک بن گیا ہے ٹھیک ہے سمجھنے کے لئے میں بتا رہا ہوں بعد آپ کو کہ وہ کھائے وے بھوسے کی طرح آپ دیکھیں کہ جو کھائی وی چیز ہوتی وہ کیسی ہوتی وہ کھائے وے بھوسے کی طرح نکل ان کی حالت ہو گئی یہ پیغام تھا سب لوگوں کے لئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے اور وہ سارا کلام سن رہے تھے تو ان کو یہ بتایا گیا اس کے بعد جو اگلی صورت آئی گی وہ ہے سورہ قرائش اب اس کے اندر اسی کانٹینیو اسی بیسیکلی تقریبا جو وہی اسی مضبون کو کانٹینیو کیا گیا ایک طرح سے کہ بھئی یہ ساری باتیں بتا کے کہ دیکھو ہم نے تمہیں کس طرح بچایا تھا ہمارے ساتھ اب رہا کس طرح تمہیں مارنے کے لئے آیا تھا اور کس طرح ہم نے اس کو بلکل ستم کر دیا اس کے اندر یہ ہے کہ یہ پہلا جو لفظ آتا ہے نا اس میں الہ فی قرائش اس میں دیکھیں اس میں آپ کو ہے کہ الفت کا لفظ ہم یوز کرتے یہ بیسیکلی یہ الفت کا لفظ وہی لفظ ہے جو گرمیٹیکل ہی تھوڑی ترطیب کر کے یہاں پر آ گیا ہے تو آپ سمجھنے کے لئے کر دیں کہ الہ فی قرائش کہ قرائش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ محبت ہم نے ڈالی ہم نے مانوس کیا ہم نے اس کو عادی کیا تو بیسیکلی اب آپ اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے تو آپ کو اس سمجھ آجیں کہ جو ہم نے قرائش پر جو انعام کیا قرائش کے ساتھ جو ہم نے الفت شو کی کوئی والی بات اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے اس کے روٹ ورڈ وہی ہے وہی روٹ ورڈ ہے جو یہاں پر الفت کفالہ ہے لیکن یہاں پر ان کو تھوڑا کیا کہ ان کے ساتھ الفت کی ان کے دل میں ان کے لئے آسانی ہم نے کیا کی رہلا رہلا کہتے ہیں سفر کو یہاں جو حج کرتے ہیں حج والے جو انہوں نے حج کیا وہاں پر کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے یہ لفظ آپ کو یاد آئے گا رہلا لفظ لکھا ہوتا ہے اکثر غصوں پر بھی لکھا ہوتا ہے تو رہلا کا مطلب سفر ہوتا ہے اور یہ شتا اور غصائف جو شتا ہے وہ سردی کا ہے اور جو غصائف ہے یہ گرمی کا یہ ظاہر بات ہے یہ بہت تھوڑا سا مشکل لفظ ہیں اور عام طور پر یہ بہت زیادہ قرآن پاک میں بہت زیادہ دفعہ نہیں آیا تو اس لئے میں آپ کو صرف اس کا لفظ بھی مطلب بتا کے میں آگے چلا جاؤں گا کہ بیسیکلی آپ کو سمجھنے کے لیے کہ ان کو کیا کہا گیا کہ ہم نے کمائیسد کیسے محبت چھو کی ہم نے تم کو معنوس کر دیا سردیوں کے سفر سے اور غرمیوں کے سفر سے تو اس کی جب ڈیٹیل میں نے پڑھی تھی تو میں اس کی صرف ایک بات آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے لیے کیونکہ اتنی آسانی تھی کہ ان کے کافلوں کو کوئی لوٹتا نہیں تھا وہ امن میں ہوتے تھے تو جو سردیوں کے موسم میں وہ یمن جاتے تھے یونکہ یمن میں گرمی زیادہ ہوتی تھی ویسے گرمیوں کے موسم میں تو گرمیوں کے موسم کے بجائے وہ سردیوں میں جاتے تھے یمن اور گرمیوں میں جاتے تھے شام شام میں سردیوں کے موسم میں سردی بہت زیادہ ہوتی تھی تو ان کے جو کافلے ہوتے تھے وہ سردیوں کے موسم میں یمن جاتے تھے اور گرمیوں کے موسم میں وہ شام جاتے تھے بیسیکلی اس کی ایکزمپل یہاں پہ بتائی گئے کہ دیکھو کس طریقے سے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے سردیوں کا سفر یمن کی طرف ہوتا تھا جو گرم علاقہ تھا یہ بات اسی کو یہاں پر ایکسپلین کر دیا تو بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ ہم کسی کو بتا آ رہے ہیں کہ دیکھو کتنی تمہارے ساتھ آسانی کی تمہارے لگی کیونکہ آپ یہ دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی انسان کام کر رہا ہوتا ہے یا وہ خوراک کے لیے کر رہا ہوتا ہے اور خوراک کے لیے اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے امن چاہیے ہوتا ہے جو بھی کوئی بزنس کر رہا ہو یا کوئی کمیونٹی ہو تو اس وقت آپ دیکھیں ہمارے ملک میں جو حالات ہیں جو چل رہے ہیں اس میں پورا ملک ہوا ہے کہ امن نہیں تو دو چیزیں جو ہوتی ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک امن اور خوف اور اس کے بعد دوسری یہ چیز یہ کہ اگر کوئی موسم کی ایسے ہی ہوگی چیز کے جس کے اندر وہ ہم کام کر رہی نہیں سکتے تو وہ نہیں کوئے گا تو بیسیکلی جو بزنس کے لیے اور اس سارے کام کرنے کے لیے جو ہمیں محول چاہیے ہوتا ہے اس کے اندر یہ ذکر کیا جا رہا ہے اس کا میسیج یہ اور ایکچلی یہ دیکھیں اگر ہم اس چیز کو آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ یہ ملک جو ہمارا بنا تھا کیونکہ مختلف تفاصیل میں نے سنی پچھلے ایک ہفتے میں کیونکہ یہی میرا طریقہ کار ہوتا ہے جو میں نے اگلے ہفتے کرنا ہوتا ہے میں اس کے بارے میں سننا شروع کر دیتا ہوں مختلف لوگوں کے لیکچرز تاکہ مجھے جو باتوں کو میں انڈرسٹینڈ کر سکوں اور میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا بہت ایکسپلین کر دوں اور پھر آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ جب آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے گا تو آپ قرآن پاک یقین کریں یہ چیز کو اپنے اوپر کر کے دیکھیں یا ہم اپنے ملک پاکستان کو دیکھ لیں یا اپنا ہر بندہ کو اپنے اپنے آپ کو انیلیسس کر لیں اس کو ہر ایک چھوٹا سا گھر دیکھ لیں کوئی ایک چیز کر دیکھ لیں کہ ہر انسان کو جس کے اوپر بہت امن ہو جس کے اوپر خوف کی قفیت ہو جس کے لئے کوئی مشکل ہو وہ تو چلے ایک الگ کیٹے گریے لیکن جو لوگ جو لوگوں پہ اللہ نے کرم کیا ہے ان کے لئے کتنا بڑا یہ پیغام ہے کہ اگر ہمارے لئے زندگی کے اندر ہر حالات ہمارے لئے سکون کے ہوں سمپل ورڈ میں کہ ہم کہیں کہ چل ہے ہماری زندگی تو اس چل کے اندر کہ ہمیں اللہ کو نہیں یاد کرنا چاہیے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ کوئی مسئلہ ہو یہی چیز ہے کہ ہمارا ملک ہمارے لئے اس ٹائم پہ اللہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا تھا ایک امن کا گہراب اور آج دیکھیں کیا حال ہے کیا ہم لوگوں کو یہ ہمیں سزا اسی چیز کی نہیں مل رہی کہ جو ہم نے جس مقصد کے لئے اپنا ملک بنایا تھا اس مقصد سے ہم کترہ دور ہو گئے اسی کے لئے اس میں پیغام ہے اس چیز کے لئے باقی ظاہر بات اس کی جو اس ایگزیک موقع محل تھا وہ تو خریش کو مخاطب کیا گئے ٹھیک ہے تو یہ فا کا مطلب دیکھیں پھر وہ ہی آ گیا فا یابدو کہ اس کے لئے عبد کا مل ہے عبادت کا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو بسیکلی اس کے لئے ایک فا الگ لفظ ہے لام ایک الگ لفظ ہے یا الگ لفظ ہے اور عبادت الگ لفظ ہے جو بسیکلی لیکن اس کو میں آپ کو اس کروں گا فا جو ہوتا ہے نا سو دیٹ کے لئے ہوتا ہے لام جو ہے وہ تاقید دینے کے لئے بھی ہوتا ہے اور بسیکلی زور دینے کے لئے تو لام کے مختلف میں آتے ہیں لام جو ہے للا کے فارم میں جب آتا ہے نا تو وہ کے لیے کے لفظ میں آتا ہے ٹھیک ہے تو بسیکلی لام کے تین چار معنی ہیں لیکن بہرحال یہاں پر وہ کہا جانا ہے کہ فل یابدو یہ تھوڑا سا سٹریس دیا کے جا گئے کہ ان پر لازم ہے جو جو دو طرح کے نا فیل ہوتے ہیں جو بھی ہم بولتے ہیں نا جو بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا وہ ایک present tense ہوتا ہے یا ایک past tense ہوتا ہے یا ایک future tense ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو بسیکلی عربی کے اندر نا دو ہی ہوتے ہیں ایک ماضی ہوتا ہے ایک مزارے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مزارے جو ہوتا ہے نا بسیکلی present کے لئے عربی میں کوئی نہیں ہوتا کچھ طریقے ہوتا ہیں ان کے ذریعے وہ مخصوص ہو جاتا ہے present کے لئے لیکن actually دو ہی فیل ہوتے ہیں ایک فیل مازے ہوتا ہے ایک فیل مزارے ہوتا ہے future یا present اس کے لئے مزارے ہوتا ہے اور اس کے لئے جو ہونے ہے past ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک صرف میں آپ کو مزارے کی ایک علامات بتا رہا ہوں کہ چار علامتیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے alif ایک ہوتی ہے noon ایک ہوتی ہے ta اور ایک ہوتی ہے یا ٹھیک ہے ان میں سے اگر آپ پہلے آپ کو ظاہر بات ہے یہ ایک ڈیٹیل ہے کہ کیسے آپ identify کریں گے کہ یہ ہے لیکن میں آپ کو جس کھوڑی سی جہاں دیکھیں ایک checklist لگا کے دیکھیں کہ کیا اس میں سے ایک چیز fit ہوتی ہے تو یہ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ تو یا غلف ظاہرہ ہوگا یا جو ہوتا ہے وہ کے معنی میں آتا ہے یہاں پہ یعنی کہ third person کے لئے بات ہو رہی ہے یا بدو تو ہم third person کو کہہ رہے ہیں pa جو ہے وہ سامنے والے کے لئے ہوتا ہے یعنی کہ you کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے noon جو ہوتا ہے وہ we کے لئے ہوتا ہے اور alif جو ہوتا ہے وہ i کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی example میں ہر دفعہ اوزو کی example دیکھے کرتا ہوں تو اوزو alif آ رہا ہے میں پناہ مانگتا ہوں نوزو ہم پناہ مانگتے ہیں اوزو تم پناہ مانگتے ہیں یعوزو وہ بنا مانگتے ہیں تو یہاں پہ بھی وہ عبادت کی معنی ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے یا کہ ان کو کہا جا رہا ہے فل یعبدو فا کا کہا جا رہا ہے کہ so that لام تاقید دے رہے ہیں یہاں پہ اور یاک آگے ہے یہاں پہ تو یہ for دیر کے لئے آ رہا ہے ان کے لئے آ رہا ہے ان کو جا رہا ہے تو تم عبادت کرو ٹھیک ہے یہی یہی جو لفظ یہاں پہ اس میں آیا ہے فل یعبدو رب حازل بیت تو رب کا میں نے ایکسپلینیشن ہر دفعہ کرتا ہوں رب وہ ذات ہے اس نے ہمیں from nothing پیدا کیا جو ہمیں پال رہا ہے اور وہ کسی بھی ہمیں فنہ کر سکتا ہے رب کا مطلب یہ ہوتا ہے رب مالک جو ہوتا ہے وہ میرے ہاتھ میں کلم ہے اس وقت میں اسٹیلس ہاتھ میں میں نے پکڑا میں اس کو اٹھا کے توڑ دوں اس کو میں پھیک دوں لیکن میں اس کو فنہ کر سکتا ہوں ہمیں فنہ کر سکتا ہے because once we were not there اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا from nothing ٹھیک ہے تو basically یہ یہ اس کی explanation ہے تو یہ سارا جو نظام ہے وہ اللہ نے ایسا چلا رہا ہے کہ وہ اس کی حید ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو 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 categories of words ہیں نا اس میں pointing words ان کو کہیں گے یا اشارے کے لیے ہوتا ہیں تو یہ حازہ اس کے لیے میں چار لفظ میں جلدی سے لیکھوں گا یہ بھی کئی دفعہ پہلے کن سے نہیں آ جاتی موکیا پر سبت you are more prone to جو حازہ جو ہوتا ہے نا حازہ جو ہوتا ہے وہ this کے معنی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جو سامنے جو چیز ہوتی ہے اور وہ مذکر کے معنی میں use ہوتی ہے اور اگر وہی چیز اگر دور ہوتی ہے تو وہ ذالکہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے that یہ بھی مذکر کے لیے یہ حازہ جو ہے نا اگر کوئی مونس کے لیے ہم بولیں گے تو ہم حازہی بول دیں گے ٹھیک ہے اور اگر یہ ذالکہ اگر ہم نے کسی مونس کو بولنا ہوگا تو ہم تلکہ بول دیں گے اب آپ دیکھیں کہ تلکہ حدود اللہ اب وہ یہ آگے explanation ہوگی کہ وہاں پر حدود اللہ کے پیچھے تلکہ کیوں لگ رہا ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مونس کی علامت ہے ٹھیک ہے اچھا اور انہی کو اب آپ جمع کر لیں تو حازہ جو ہے نا وہ اگر دوز یعنی کہ اگر ہم دوز کے معنی میں لکھیں گے تو آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں بے تحاشہ لفظ آتا ہے ہا اولائی اس طرح گر کے لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہا اولائی جو ہے نا وہ دوز کے لیے اور جو ذالکہ ہے نا یا ذالکہ تلکہ کا جو جمعہ ہے نا وہ ہے اولائی کا اولائی کا لا حدم ربهم و اولائی کا ہم المفلحون دوز آر دا پیپل ہو ہار ان ہدایت ٹھیک ہے ہا اولائی اولائی کا یہ چھے لفظ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ اس کو بورنگ سمجھیں گے نا تو آپ کو شیطان آپ کو یہ کہہ گا کہ کیا کر رہے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کے اندر توجہ دے کے جتنا حضم ہوتا ہے اتنا حضم کر دے جائیں یہ لفظ کو یوز گئے بہا حاضر کا لفظ آگیا نا یہاں پہ دیکھیں کیا ہے رب حاضل حاضل بید یہ گھر ہے رب حاضل بید آگے آگے اس کی اگزیمپل آگے کیا ہوگی یہ بس دو آیتیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ within few minutes اللذی افاماہم من جون و آمنہم من خوف اب آپ دیکھیں اس کے اندر جو تین چار لفظ آئیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اللذی جو ہوتا ہے نا وہ انگلیش میں تو ہم جو لفظ یوز کر رہے ہوتے ہیں نا اردو میں جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں جو یا جس کا کے لیے جو یا جس اس کے لیے نا یہ عربی میں تین لفظ یوز ہوتے ہیں جو آپ یاد کر لیں اللذی یہ بھی مذکر کا لفظ ہے ہو اللذی یہ جہاں پہ بھی اللذی آئے گا نا تو ہم جو کہیں گے فورا مذکر اگر جیسے اب آپ اب آپ کو تھوڑا تھوڑا آہستہ خود بس سمجھے گا یہاں اللذی ہے نا یہاں پہ اللذی آ جائے گا یہ فیمیل کے لیے یعنی کہ جو مونس کی چیز ہے اس کے لیے اللذی ہے اور جو بیتہ آشا دفعہ آتا ہے وہ آتا ہے اللذینا اللذینا یا یوہ اللذینا آمنو تو آپ دیکھیں یہ تین لفظ یاد کر لیں اللذی اللذی اللذینا اللذینا جمع کے لیے اللذی مذکر کے لیے اللذی فیمیل مونس کے لیے تو کیا ہوا کہ کس کی کریں کس کی ہم نے گھر کی بادت کرنی تھی جس نے کیا کیا ہے یہ دیکھیں جس لکھا ہے اط آمہم من جو تو اب یہاں پہ آپ رکھیں لفظ یہ دیکھیں کہ یہ اط آمہم پھر آ گیا ہم دیکھیں ہم کا لفظ آ رہا ہے پھر دوبارہ من کا لفظ آ رہا ہے پھر دوبارہ من سے ہوتا ہے اور جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بھئی آپ کو میں نے ایکسپلین کیا ہے دے اور دے کے معنی میں آرتا ہے کیا کہ اب یہاں پہ دیکھیں ت آمہم سوچے ذرا کیا ہے ت آم کھانے کو ہم ت آم کے لیے لفظی ہوتا ہے تو بیسیکلی اب یہ گرمیٹیکل یہ ہے کہ اس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا لیکن آپ دیکھیں کہ کھانے کا ذکر ہوگا یہ دیکھیں کھانے کا ذکر اللذی اط آمہم من جوئن تو جو کا مطلب جو ہوتا ہے نا وہ بھوک بھوک کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے جو آن وہ بہت جو بھوکا ہوتا ہے نا شدید بھوکا اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ رحمان کی جو لفظ ہے وہ بہت limitless چیز کے لیے ہے تو رحمان کی ہی طرز کا جو لفظ ہے نا جو grammatical ہی وہ شیطان ہے ٹھیک ہے اور اسی طرز کا جو لفظ ہے نا وہ جو آن ہے ٹھیک ہے اور اتشان جو ہوتا ہے وہ پیاسا ہوتا ہے کہ میں جیس فاہ آپ کی بتا رہا ہوں رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا بہت زیادہ جو ہے وہ جو ہم شیطان کے لئے پتہ آپ کو جو سب سے زیادہ دھدکارہ وہاں سب سے زیادہ شیطان مردوج ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے نا جو آن بہت زیادہ بھوکا جس نے کیا کیا اب آپ سوچیں کہ ایک بندہ بھوکا ہو تو اس کو جو کھانا ملنے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اس وقت کتنا تینکفل ہوتا ہے تو یہاں پر ان کو یہ کہا گیا کہ دیکھیں آپ کو ہم نے بھوک آپ کی بھوک کو ختم کی ہے آپ کے لئے خوشحالی کی ہے آپ کے لئے آسانی کی ہے آپ کے کافلے پورے آرام سے سفر کر رہے ہیں یہ قریش کو مخاطب کیا جارہا ہے ہم اپنے لئے بھی سوچیں کہ ہر وہ انسان کے جو خوشی کی حالت میں ہے سکون کی حالت میں ہے تو کیا اس کو اپنا انیلیسس کر کے یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ اللہ کا میرے پر کتنا کرم ہے کہ میں سکون سے زندگی گزار رہا ہوں میرے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں دیکھیں سوچیں یہاں پہ ایک اور بھی چیز ہے میں داکٹروں سے ظاہر بات ہے داکٹری والی بات کہیں نہ کہیں سے آ جاتی imagine کریں just imagine کریں کچھ لوگ ایسے حالت ہوتے ہیں وہ کھانے کے قابل نہیں رہتے سب کچھ ہے دنیا کی ہر نعمت ہے کھانے کے قابل نہیں رہے تو آپ دیکھیں کہ کھانا پینا سونا جاگنا کتنی اللہ کی بڑی نعمتیں جو لوگ سو نہیں سکتے جو tranquilizers کھائے بغیر سو نہیں سکتے ان کی حالت سوچیں just imagine کریں کہ وہ کتنے بدنصیب ہیں کہ وہ سب کچھ ہے نعمتیں ان کے پاس لیکن ان کو نیند نہیں آ رہی ٹھیک ہے ان سے پانی نہیں پیا جا رہا ان سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تو ایک تو یہ کیفیت ہے کہ ان کے پاس available نہیں ہے وہ بھی ہے کہتے کریے اور ایک ہے سب کچھ ہے پھر بھی وہ نہیں کرتا رہے ہیں اللذی اتمہم من جون و آمنہم من خوف تو اب آپ دیکھیں پھر وہاں پر وہی لفظ آ رہا ہے آمن اور خوف آپ سامنے دیکھیں آپ سوچیں کہ جہاں پر بھی آمن کا لفظ ہے ایمان بھی بیسیکلی آمن کی کیفیت کا نام ہے تو اس کے اندر بھی یہ وہی روٹ ورڈ ہے آمنہم من خوف تو انہوں نے کیا کیا آمن دیا خوف سے اور کھانے کو دیا بھوک سے تو اب آپ یہ اس جسٹ امیجن کریں کہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ صحابہ فیل کی بات ہوئی ان کو کہا گیا کہ کس طرح ہم نے ان کی تطبیر ختم کر دی ان کے اوپر کس طریقے سے ہم نے پرندے بھیجے انہوں نے ان کو ختم کر دیا ٹھیک ہے اور جو ہے ان کی حالت ایسے بھوسے کی طرح ہو گئی اس کے بعد اسی کو آگے کانٹینیو کیا گیا کہ دیکھو محبت الفت کا لفظ کتنی محبت سے پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو ہم نے کتنی تمہارے ساتھ مانوسیت کی ہے کہ ہم نے تم کو جو ہے وہ سردی اور گرمی کا جو سفر ہم نے تمہارے لئے آسان کر دیا تمہیں انسیت دے دی تمہیں مانوسیت دے دی تمہارے لئے آسانی کر دی ٹھیک ہے تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس گھر کے رب کی عبادت کرو ٹھیک ہے جس نے تمہیں کیا کیا کہ تمہیں جب بھوکے تھے تو تمہیں کھانے کا تمہارا انتظام کیا اور امن جو تھی ہے اس ایک اتنے سے میسج کے اندر ہمارے لئے یہ کتنا بڑا میسج ہے یہ میری آپ کا گزارش ہے کہ قرآن پاک کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تھوڑا سا یقین کیجئے اگر آپ کو میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لوگ مصروف رہتے ہیں وہ پانچ دس منٹ جس طرح وہ جدنی تلاوت کر رہے ہیں دیکھیں جو قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کا جو روحانی فائدہ ہے اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا اس کے تو ایک ایک لفظ الف لام میم جو پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک ایک لفظ کے بدلے ہمیں نیکی مل رہی ہے لیکن وہ روحانی فائدہ ہے اس کا ٹھیک ہے وہ ہمیں اس وقت نظر نہیں آرہا اس دنیا کے اندر ہم کیسے اس سے فائدہ لیں کیا صرف ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے قرآن پاک کے جو حقوق ہیں اس کو ماننا سب مانتے ہیں اس کو سمجھنا اس کو تلاوت کرنا اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا اس کو خوش الہانی سے پڑھنا اس کی صحیح تجویز سے پڑھنا یہ اس کا دوسرا حق ہے تیسرے حق سے آگے پرابلم شروع ہو جاتی ہے کیونکہ دو پہ تو ہم رک جاتے ہیں آگے نہیں چل پاتے سمجھنا سمجھنے کے لیے اس کی لینگویج کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا چوتھا چیز اس پہ عمل کرنا جب ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو ہم عمل کیسے کریں گے اور پھر اس کا پیغام سب تک پہنچانا تو یہ قرآن پاک کا حق ہے یہ قرآن پاک کے جب ہم نے پانچ حق نہیں ادا کیے تو ہو سکتا ہے وہ تو کوئی نان مسلم بھی اس کو پڑھ بھی لے اور اس کو مان بھی لے ایزا بک مان لے اس کو ہدایت کی کتاب مانتے اس کے چیزیں نکال لے اور ایکچلی ریالیٹی یہ ہے کہ جو جو کمپیریٹیف سیڈیز والے نان مسلم ہیں انہوں نے قرآن پاک کے اندر سے پتہ نہیں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے نکال کے انہوں نے اپنے سیسائیٹی کے رولز بنائے ٹھیک ہے تو ہم لوگ کتنے بدقسمت ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں بس مان لیا تلاوت کر لی کسی کے مرنے پہ ہمیں قرآن پاک کا ایک سپارہ پکڑا دیا گیا یا ایک میسیس سرکولیٹ ہو گیا جی فلانا سپارہ تم نے پڑنا ہے فلانا سپارہ تم نے پڑنا ہے کیا ہم کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں انفرچولیٹلی نوٹ ٹھیک ہے تو یہ میری میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ سب لوگ اللہ سے ارادہ کریں کیونکہ دیکھیں جو ہے نا جب ہم نے وسوسہ والا پڑھا تھے نا بات سورہ ناس کے اندر اس کے نا یہ تھا کہ جب ہم کسی برے کام کا ارادہ کرتے ہیں نا تو اس وقت تک جب تک ہم وہ عمل نہ کر پائیں نا تب تک ہمیں ہمیں گناہ نہیں ملتا بلکہ اگر ہم ہمارے دل میں وسوسہ آیا اور ہم نے بہادری سے اس کا مقابلہ کر کے اس وسوسہ کو نکال دیا نا تو ہمارا وہ وسوسہ آنا بھی ہمارے لئے خیر ہو گیا کیونکہ ہم نے مقابلہ کیا ایک انسان جس نے کبھی گناہ کا موقع ہی نہیں ملا یا گناہ کا اس کو خیال ہی نہیں آیا نا تو وہ بھی بہت خوش قسمت ہے لیکن اگر کسی نے بہادری کے ساتھ اس کو پہلوان بن کے اس نے باڈی بیلڈنگ کا حساب کر کے اس کو شیطان نے اس کو بہکایا اس کے پاس موقع بھی تھا اس کے پاس گناہ کی طاقت بھی تھی اس کے پاس وسائل بھی تھی سب کچھ باوت جود وہ رک گیا تو اس کے لیے وہ عمل بھی خیر ہو گیا یہ قرآن پاکی کئی آیتوں آیات میں سے کسی آیات میں تھا مجھے ریفرنس بھول گیا کہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف توبہ کر کے پلٹتا ہے نا تو جو اس کے پچھلے گناہ ہوتے ہیں نا وہ بھی اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے کتنی بڑی آفر ہے دیکھیں یہ ایکسائٹنگ آفر ہے پلٹاؤ کسی بھی طرح پلٹاؤ تو تو توبہ کرنا کتنی بڑی چیز ہے تو اللہ ہم سب کو جو ہے وہ عمل کی توفیر دے میں within five minutes میں کوشش یہ کروں گا کہ جو پچھلی جو آیا تھیں یہ میں نے یہ جو ہے نا وٹس اپ میں میں شیئر کرتا ہوں کسی کو بھی اگر اس میں سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا چیز ہے یہ مختلف چھوٹے چھوٹے سٹائل میں قرآن پاکی سمری بنائے گئی ہے اس کے اندر میسیج ہیں دیکھیں کہ رب نے کیا کیا رب نے ہاتھی والوں کو غرط کر دیا ان کے اوپر فرندوں کے جھون کے جھون بھیج دیئے ٹھیک ہے ان کا حالہ ایسے کر دیا کھائے وابوس اب ہمارے لیے کیا ہے اللہ ہی دشمنوں کی تدبیر کی اقارت کرنے والا ہے یہ ہمیں یقین سوچیں کہ ہمیں کیا ہے اس بات پر یقین کہ تمام جو ہمیں اگر کوئی ہمارا اس دنیا میں عام طور پر بھی دیکھیں کہ ہمارا کوئی دشمن ہو تو کیا ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ دشمنوں کی تدبیر اللہ دالہ ختم کر سکتا ہے اور اپنے فوجوں سے دشمن کو لاکھ کرنے والا ہے یعنی کہ ہم اگر سوچیں یہ اس کو آپ انٹرپیٹ کریں تو ہمارے لیے ہمارے ورک پلیس پہ ہیں ہمارے گھر میں ہیں ساس سے بہت اور در رہی ہے کہ میری ساس میری نندوں نے میرا بیڑا گرہ کیا ہے فر ایکزیمپل تو کیا اس کو یہ یقین نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ چاہے تو میرے لیے سب آسانیاں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ساری میں ہمارے لائٹن نوٹ کہہ رہا ہوں ساس کا نام لیا ہے تو آگے کھائے بھوس کی بات ہو گئی ہے لیکن لیکن ذہن میں رکھیں بات میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہر پریکٹیکلی لائف میں دیکھیں اچھا اگزامپل نہیں 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 میں واپس اس لیے اس لیے میں واپس لے رہا ہوں مجھے پتہ لگ گیا تھا اس لیے میں اپنی اگزامپل واپس لے رہا ہوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں سمجھنے کے لیے کہ ہم نے اس چیز سے کیسے انیلیسز کرنا ہے ہم نے اور اپنا یہاں پر دیکھیں کیا ہے اللہ انسانوں کا سفر کا عادی بناتا ہے یعنی کہ بیسیکلی سفر وسیلہ زفر کہا جاتا ہے سفر میں انسان بہت سیکھتا ہے تب انسان کو ڈیفرنٹ لوگوں سے ملتا ہے ڈیفرنٹ معاملات کو ڈیل کرتا ہے اور کہتے ہیں کسی کی رائے بارے میں رائے بھی ہم قائم کرنے کے لیے جو دو تین چیزیں ہیں پیسو کا ماغلو اس میں ایک چیز ہے سفر کرو سفر کرو گے تو اس کے بارے میں بتا چلے گا تو سفر اتنی بڑی چیز ہے یہ پیغام ہے جی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور جو کچھ ریپیٹڈ ورڈز ہیں وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جلد از جلد آپ کو بتا دوں اگر ہم شروع کریں تو اعوز کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا پھر باہ آتا ہے باہ کا مطلب ہوتا ہے ود سات اللہ جو ہے وہ ال اور الہ ہے نہ پڑے گا مجھے ہم جلدی جلدی ختم کریں عوزو بللہ سے ریپیٹڈ ورڈ پہ کر رہا ہوں عوزو پناہ مانگنا میں پناہ مانگتا ہوں پھر اس کے بعد باہ اور ال اور الہ یہ لفظ ہے اس طرح سے تو ال الہ مل کے بن جاتا ہے اللہ باہ ہوتا ہے ود یہ پناہ مانگنا ہوتا ہے اللہ ال الہ ہے الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود جس کی عبادت کی جائے اور جب ہم اس کے ساتھ الف لام لگا دیتے ہیں تو وہ دی بن جاتا ہے سپیشل کسی بھی ایک لفظ ہوتا ہے کتاب اگر ہم کہیں کتاب تو وہ کوئی بھی کتاب ہے اور اگر ہم اس کے کہتے ہیں دا بک دی بک وہ سپیشل ہو جاتی ہے تو ال اور الہ مل کے بنتا ہے اللہ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو بندہ جو حسطی جو عبادت کے لائق ہے صرف صرف وہی حسطی ہے جو عبادت کے لائق ہے تو ہم نے اس کو کہہ رہے ہیں دی اللہ دی الہ یہ ہے من آ رہا ہے من کا مطلب سے ہوتا ہے اس شیطان اور رجیم تو یہ بیسیکلی عوز باللہ ہم نے شیطان و رجیم کی ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ سے اللہ کے ساتھ ہم پناہ مانگ رہے ہیں کس سے شیطان و مردود سے جو بہت ہی جو مردود اس کے بعد جو ہے نا وہ اگلا لفظ میں آتا ہے بسم اللہ میں تو باق میں نے پھر بھی وہی احسات ہے اسم ہم لوگ نارملی اسم کا لفظ بول رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ اللہ پھر دوبارہ آ رہا ہے میں اسکپ کروں گا رحمان اور رحیم ٹھیک ہے رحمان اور رحیم تو رحمان اور رحیم کی صفت میں دونوں کے اندر راہ ہاں میم کا روٹ ہے ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا اس میں ڈیفرنس ہے کہ اس کے اندر لیمٹ لیسنس ہے بے تہاشا ہے اس دنیا میں اللہ کی صفت رحمانی ہے اور آخرت کے اندر ہوگی صفت رحمی جو اس کے اندر لانگ لیوٹی ہے تو دیکھیں ترجمہ میں لکھا ہے اللہ بڑا مہروان نیائی ترحم کرنے والا ہے وہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس لفظ سے ہم سمجھ سکتے ہیں صرف ترجمہ کو پڑھ گئے کہ رحمان کی صفت اللہ کی اس دنیا کے اندر ہے اور اللہ اس دنیا میں ہر اپنے نافرمان کو بھی اللہ عنواز رہا نافرمان کو بھی پانی بھی مل رہا ہے اور کھانا بھی مل رہا ہے اور نعمتی بھی مل رہی ہے لیکن صفت رحمی اللہ کی آخرت میں ہوگی ٹھیک ہے اور وہ چوزن پیپل کے لیے ہوگی اچھا اس کے بعد یہ موضوع تین کی لفظ پہلے میں بولوں گا قل کہنے کا ہوتا ہے آوزو پھر وہی دوبارہ آ گیا ٹھیک ہے با اور رب ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو لفظ آتا ہے فلق ٹھیک ہے تو فلق کا مطلب تھا کسی چیز کا کسی چیز سے پھٹ کے وہاں نکلنا گروہ کرنا نکلنا تو وہ اس کے بیسیکلی ہم صبح کے رب کا کہا جاتا ہے لیکن ایکچولی اس کا بہت براڈ مطلب ہے اس کے اندر کوئی سی بھی چیز کا کسی چیز سے نکل لے گئے میں نے پوری ڈیٹیل سے پہنے ڈسکس کیا تھا پھر دوبارہ آ گیا شرک شرک تباہی والی چیز کو ایک فتنہ پیدا کرنے والی چیز کو شرک ہے تھے ماں خلق ماں کا لفظ بھی ریپیٹڈ ہے بار بار آتا ہے بار بار آتا ہے ماں کا ایک مطلب جو ہوتا ہے ماں کا ایک مطلب نہیں ہوتا ہے اور ماں جو ہے وہ سوال کے لیے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تین طرح کے مختلف معنی ہیں آپ ان میں سے دیکھیں گے آپ کو بہت عرسانی سے ترجمہ ساتھ رکھے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ یہاں پر ماں کس معنی میں آ رہا ہے ماں یہاں پر جو ہے جو کے معنی میں آ رہا ہے جس سے کے معنی میں آ رہا ہے خلق عوضہ بیرب الفلق من شر ماں خلق تو جو اللہ کی جو تخلیق ہے اس کو خلق کا لفظ ہے میں اس وقت ایکشلی ایکسپلینیشن نہیں کر پاؤں گا کیونکہ نہیں تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا تو خلق پیدا کرنے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے من شر ماں خلق ومن شر غاسق ان ازا وقب اس میں کیونکہ شر ہر دفعہ بار بار آئے گا وہی ومن اور شر تو غاسق ان ازا وقب کا مطلب ہے جب ازا بھی ریپیٹیڈ لی ورڈز میں ہے کہ جو چیز اگر ہو جائے جب اور وقب چھانے کے لیے ہے اندھیری رات جب چھا جائے تو یہ نفہ ساتھ کا لفظ ہے اور فی کا لفظ ریپیٹیڈ لی وی shotgun فی کا مطلب می ہوتا ہے فی کا مطلب می ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو غد غد کا مطلب ہوتا ہے جو خدت النکاح بھی بولتے ہیں وہ گرہ کے لیے ہوتا ہے تو یہ لفظی ہوتا ہے نفہ ساتھ جو گرہ میں پڑھ پڑھ کے پھوکنے والی تو یہ جادو کے لیے لفظ ہے اور پھر آگے دو ایک ہی لفظ دو انداز میں ہے کہ حاسد نزہ حسد تو جو حسد کرنے والا جو ہے وہ جب حسد کرتا ہے تو وہ دونوں کے لئے لفظ ایک حاسد آ رہا ہے اور ایک حسد کا لفظ آ رہا ہے اچھا اس کے بعد قلعوز و برب ناس کے اندر جو ایکسٹرا لفظ آئیں گے وہ ناس آئے گا ناس لوگوں کو کہتے ہیں پھر اس کے بعد مالک ہے اور الہ ہے قلعوز و برب ناس مالک ناس الہ ناس تو بسیکلی جو ہے وہ بسیکلی مالک اللہ کو تین مختلف انداز میں ایکسپلین کیا جا رہا ہے لیکن ایکچولی اس کے اندر ساری چیزیں وہی ریپیٹ ہو رہی ہیں وہی معبود عبادت کے لائق ہے وہی مالک ہے وہی رب ہے اب یہاں پر کس سے پناہ مانگی جا رہی ہے من شرل من اور شر بھی دوبارہ آ گیا خناس الوسواس من شرل خناس الوسواس تو بسیکلی وہ وسوسے جو خناس کا مطلب ہوتا ہے پلٹ پلٹ کے آنا ٹھیک ہے قلعوز و برب ناس مالک ناس الہ ناس من شرل وسواس الخناس وہ وسوسے جو پلٹ پلٹ کے آتے ہیں ٹھیک ہے اللذی وہی دوبارہ آ گیا اللذی جو کے معنی میں ہے ٹھیک ہے یو اس ویسو جو ڈالتا ہے وہ دیا کا لفظ آگئے دیکھیں یہ وہی لفظ ہے یو کے لئے جو کیا کرتا ہے یو اس ویسو جو وسوسہ ڈالتا ہے کہاں پہ ڈالتا ہے فی پھر وہی دوبارہ آ گیا صدور الناس ٹھیک ہے تو یہ ناس کا لفظ دوارہ آگئے صدور نئے نفظ ہے صدر کا مطلب سینوں کا کہا جاتا ہے دلوں کے لئے بھی یہ لفظ ہوسکتا ہے ویسے دل کے لئے قلب بھی use ہوتا ہے لیکن سدور سینے جب کہا جاتا ہے تو بیسکلی ورچولیز کا مطلب دل بھی ہوتا ہے صدور ناس من الجننت انناس تو وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے کہ وہ وسوسہ ڈالنے والا کون ہے اللہ ذی یور سو فی صدور ناس من الجننت انناس اس کے بعد ہم نے پڑھے تھا تو اس کے اندر دیکھیں ہوا میں نے آپ لوگوں کو بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا تھا ہوا ہی کے معنی میں آتا ہے سمد کا لفظ ہے نا وہ بہت 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 ڈیٹیل ہے اور انشاءاللہ میری کوشش ہے میں سوچ رہا ہوں کہ میں ہفتے میں ایک ایک یا ایوری ٹو ویکلی ایک ایک ہم اللہ کے صفاتی نام کو ڈسکس کریں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا لیکن بہت مشکل کام ہے میں اٹلیس شیئر کرنا سوچ رہا ہوں کہ میں ہر ویکلی میں ایک ایک جو ہے نا وہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماعہ الحسن ہے اس کو ہم کھرے تو سمد کا مطلب ہوتا ہے وہ بہت ایک ایسا سردار جو ساروں کا سردار ہوں اور جس یعنی کہ بیسیکلی یہ اس زمانے میں سمد کے لفظ کو یوں کیا جاتا تھا پھر ایسی پہاڑی کہ جس کے آگے جب کھڑا ہوکے کوئی جنگ کرے گا تو اس کو پیچھے سے کسی کسی کا خوف نہیں ہوگا بیسیکلی یہ روٹ ورڈ ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ سنیں گے تو تو اس کو آپ کو سمجھائے تو اللہ کا مطلب ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہے یلد اور یولد ایک پیدا کرنے وہ جنہ واللہ اور ایک جس سے جنہ جائیں تو یہ دونوں لفظ آ جائیں گے تو آہد کا لفظ کوئی دوبارہ آ رہا ہے اور یک اللہ تو بیسیکلی کہ کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے یہ لفظ آیا تھا بتاتا ہے تھوڑا سا وہ آریوں میں سے مجھے انچا کرنا نہیں آرہا جی پلیز ہم آئی کمیوٹ کر لیں جی تو اس کے بعد قول یایوحل کافرون تھا اس کے اندر کافرون میں کفر کا لفظ ہے کافر اور یہ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ ایک کافر ہوتا ہے ایک کافرہ کا لفظ ہے اور ایک جو ہے وہ مشرک کا لفظ ہے ٹھیک ہے نا تو کافر ہر انسان کے جو اپنے اللہ کی بات کو انکار کر دے گا تو وہ اس وقت حالت کفر میں ہو جاتا ہے شرک اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے تو ہم سوچیں کہ کیا ہم افر میں نہیں پڑھتے جہاں اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ کام کرو اور ہم اس کو انمنا کر دیں انکار کر دیں تو بیسی کے لئے قول یایوحل کافرون کے اندر یہ لفظ ہے اور اس کے بعد دیکھیں لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے عبدو علف آیا ہے میں عبادت کرتا ہوں تابدونا جس کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب کے اندر لفظ وہی عبد کا آرہا ہے ایک عبدو ہے میں عبادت کرتا ہوں تابدونا تم عبادت کرتے ہو انتم انتم کا لفظ آتا ہے انتم جو میں نے کہا ہے نا کہ ہم مخاطب کرتے ہیں بہت سارے لوگوں تم نہیں کرو گے تم سب لوگ نہیں کرو گے انا میں ہے عابدن پھر وہی عابد کا لفظ ہے عابدن عبادت کرنے والا عابد تم جس کی تم عبادت کرتے ہو لکم دینکم ولیہ دین اس کے اندر لفظ آتا ہے لکم لام اور کم آرہا ہے مل کے لکم بن گیا تو یہ لام ہے فور کہ تمہارے لیے دینکم دین اور کم آرہا ہے دیکھیں تو آپ کو اگر کم سمجھ آ جائے تو آپ کو یہ بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ تمہارے لیے تمہارا دن میرے لیے ولیہ دن اب یہ ولیہ میں دیکھیں واؤ لام اور یا واؤ مطلب اور لام مطلب فور یا مطلب میرے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یا اگر اینڈ پہ آئے تو وہ میرے لیے ہوتا ہے رب بی رب بی میرا رب اور اگر نون آتا ہے ولیہ تو ولیہ میں کہا جا رہا ہے اور میرے لیے اور میرے لیے میرا دن ٹھیک ہے اس کے بعد آج کی جو دسکیشنز ہیں وہ میں نے کر دی آپ لوگوں کی پریزنس کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اور جو میں یہی ریکویسٹ آپ سے کروں گا کہ آپ مزید لوگوں کو دعوت دیں کیونکہ میں دیکھیں پھر میں کر رہا ہوں کہ میرا مقصد کوئی اپنی کوئی پبلسٹی نہیں ہے میں تو ایک عام سا بندہ ہوں لیکن میں لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو اس طرح سے سمجھے قرآن پاک کو اس طرح سے سمجھے جیسے سمجھنے کا حق ہے اور وہ صرف وہ صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں قرآن پاک کے الفاظ سمجھائیں تو جن لوگوں کو اگر کوئی سوال ہو تو آپ میرے سے سوال پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز پوچھ نہیں ہو پوچھ سکتے ہیں پچھلی ریکارڈنگ سنیں کیونکہ میں نے یہ بہت میں نے اپنے طرف سے پوری کوشش کی ہے کوئی بلکہ اگر کوئی غلطی ہو تو پلیز مجھے بتائیے میں کوئی عالم اور مفتدوں ہوں نہیں تو اس لیے میرا مقصد میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں اللہ میری غلطیوں کو معاف کرے پلیز سمجھنے کی کوشش کریں اور ارادہ کر لیں آج ارادہ کر لیں کہ ہم نے قرآن پاک کو اس طرح سے سمجھنا ہے اگر ہم نہیں بھی مکمل کا ارپا ہے خدا نے خواستا تو زندگی نے ہمیں مولت نہیں دی وہ بھی ہمیں صرف ارادے کا ہمیں ثواب بل جائے گا کیونکہ برائی کا ارادہ نہیں گناہ ملتا واپس آجاؤ ثواب ملتا ہے نیکی کا ارادہ ہی کرو گے تو اس وقت سے نیکیاں ملنی شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے سبحانک اللہ حمدی کا اشہدو اللہ الہہ اللہ انتا استغفر قادوا بلے